السلام علیکم فرنس and welcome back to my channel eat sleep travel دوستو آپ لوگوں کے messages آپ کی محبت مجھے مل رہی ہے so nice of you دوستو آپ لوگوں سے request ہے کچھ میرے ایسے دوست ہیں جو میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا آپ سے request ہے please میرے چینل کو subscribe بھی کریں اس کو like کریں اور share کریں جتنا آپ like کریں گے یہ میرا message اور یہ میری ویڈیو آگے دوسرے لوگوں تک کو بھی پہنچے گی دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں آج ہم لوگوں نے جس topic پہ بات کرنی ہے یہ بہت ہی important ہے کیونکہ میں آج بات کرنے لگا ہوں Australia کے اوپر اور آج آپ کے پاس golden time ہے Australia کا visa avail کرنے کے لیے دوستو بہت ہی simple method ہے agent سے جان چھوڑائیں اپنے پیسے agent حضرات کے اوپر نہ ضائع کریں لاکھوں کروڑوں روپیا میرے دوست مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب مجھے پتا چلتا ہے وہ اپنے پیسے agents کے اوپر خراب کر رہے ہیں تو دوستو یہ ہے ای ویزا آپ کو کسی agent کے پاس جانے کی ضروری ضرورت نہیں ہے آپ گھر میں بیٹھ کے خود ہی اپنا document ready کریں A to Z details آپ کو مل جائیں گی اگر آپ کو مجھ سے کچھ help چاہیے آپ مجھے میرے instagram میں میرے facebook میں میرے ویٹس ایپ پہ مجھے میسج کر سکتے ہیں مجھ سے جتنی ہوگی میں آپ سب کی help کروں گا انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا دوستو trust me guys آپ یہ میری ویڈیو کو proper end تک دیکھئے گا میں آپ کو guarantee دیتا ہوں 100% chance ہے آپ کا Australia کا ویزا avail کرنے کے لیے Australia ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھی country ہے tourist sport بھی ہے آپ کے لیے اس میں جانے کے لیے بہت ایک اچھا time اور opportunity ہے اس کی میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں کیوں اس کی دوستو وجہ یہ ہے famous ہے وہ اس بار ہونے جا رہا ہے اکتوبر 2020 2022 میں Australia میں and this is a golden chance and opportunity for all my friends all my followers to apply the visa اور Australia کا ویزا avail کر سکتے ہیں ڈیٹیل بتا دیتا ہوں Australia کا جو ویزا ہے دوستو یہ کلاس میں divided ہے جو آپ نے apply کرنا ہے یہ ہے سب کلاس 600 جو کہ tourist و بزنس میں آتا ہے یہ online ویزا ہے آپ کو آرام سے خودی ہی میں آپ کو detail ابھی a to z آپ کو next بتا دیتا ہوں کیسے آپ نے کیا کیا document لگانے ہے کس سر apply کرنا ہے جو کہ بہت ہی زبردست chance ہے آپ کے لئے دوستو میں آپ کو سب سے پہلے بتاتا چلوں Australia کی جو ویزا fee ہے دوستو یہ 145 Australian dollar جو کہ ہم convert کریں ہماری پاکستانی currency میں بن جاتی ہے 19,000 روپیز اور اس کے ساتھ آپ نے biometric کرنا ہے جس کے charges ہیں 6,000 تو یہ total ملا کے 25,000 بن جاتا ہے آپ خود imagine کریں 25,000 روپیز آپ کو اگر Australia کا ویزا مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہے اور دوستو اس کے جو ویزا کا time duration it یا پھر ون یئر کے لیے جب بھی آپ کسی کنٹری کے لیے ویزا اپلائے کرتے ہیں آپ کے لیے جو مین ایک جو question ہوتا ہے تو اس time آپ کے پاس بہت strong ریزن ہے آپ کو اسٹریلیا اپلائے کرنے کے لیے ریزن یہ ہے ٹی ٹوئنٹی کا کرکٹ میچ اور جیسے کہ آپ پتہ ہے پاکستان ہماری جو ٹیم ہے بہت سٹرونگ کرکٹ میں بہت اچھی ہے اسی طرح انڈیا کی ٹیم ہے ہماری وہ بہت اچھی ہے میچ میں تو جیس ہے گولڈن اور بیری بیس چینس جنس پر مائی فالورز می فرین دوز وہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش وہ یہ ایک ریزن کو مینشن کر کے آپ ریزن والا مسئلہ حل ہو گیا اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈاکومنٹیشن کے اوپر کوئی اتنی خاص روکٹ سائنس والی ڈاکومنٹیشن نہیں ہے وہی ڈاکومنٹیشن ہے جو آپ تھائیلینڈ سنگاپور یا ملیشیا یا جو نیئر اس کنٹریز آپ ان کے لئے اپلائے کرتے ہیں وہی والے ڈاکومنٹیشن ہے میں آپ پھر بھی لسٹ بتا دیتا ہوں سکرین میں بھی دکھا دوں گا دوستو میں آپ بتاتا چلوں اگر آپ پاکستان سے اپلائے کریں ایک فیملی ریجسٹریشن سیٹیفکیٹ ہوتا ہے آپ کو سکس مانت کی ڈیپین کرتا ہے اس کے اوپر کوئی میں آپ کو کنفرم بات نہیں بتا سکتا پھر بھی جہاں تک my experience i think 1 million to 1.5 million is enough in your account ٹھیک ہے پھر اس کے بعد hotel booking again میں آپ booking.com کا میں نام لوں گا very good and nice site ٹھیک پھر اس بات کریں تو آپ سپورٹنگ ڈاکومنٹ وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس میں آپ اپنے جو پروپرٹی کے پیپر ڈال سکتے اگر آپ کے نام پہ گاری ہے گاری کے پیپر ڈال دیں کوئی فلیٹ ہے یا کوئی پلوٹ ہے کچھ بھی ہے یا بزنس ہے ان کے پیپر آپ اٹیج کریں اس سے یہ ہوگا آپ کا کیس سٹرونگ ہو جائے گا اور اس کے علاوہ آپ نے ہر قسم کی آئی ڈینٹی شو کرنی ہے جس میں آپ آئی ڈی کارڈ آجاتا ہے اس کے بعد اگر انڈیا سے کریں آپ راشن کارڈ اس کی بھی فوٹو ڈال دیں ٹھیک ہے ایون یا اس کو NOC کہ لیں کہ کمپنی اپنی طرف سے بنا کے دیتی ہے ایک یہ آپ چاہیے اور آپ ایک 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 چیز بتاؤ آپ نے اپنا ٹرائیول پلان ضرور بنا کے مینچن کرنا ہے اور یہ جو آپ کا ٹرپ ہے کرکٹ کا آپ آن لائن میں اس کے لنگ بھی شیئر کر دوں گا آپ ٹکٹ بائی کریں جو سب سے چانس ہے آپ اپلائی کریں اچھا دوستو ایک میں آپ سے امپورٹن بات کرتا چلوں دیکھیں آپ کا ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ خالی پاسپورٹ جا کے سبمیٹ کر دیں اس میں ویزا نہیں لگتا آپ کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سٹرونگ ہونی چاہیے ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے اس میں ضروری نہیں ہے آپ کے پاس انگلین کا یا امریکہ کا ویزا ہو آپ کے پاس کوئی بھی چھوٹے اگر آپ پاکستان سعودی عرب امان اس کے علاوہ تھائی لینڈ کا ملیشیا کا یہ بھی چار پانچ ویزے ہیں آپ کا اس سٹرونگ ہو جائے گا دوستو اسٹریلیا کو جو ویزا ہے جو آپ لوگ نے اپلائے کرنا یہ ہے سب سکسٹی سوری سب کلاس سکس ہنڈرڈ انہوں نے اپنے جو ویزا کی کٹیگری ہیں اس کو سب کلاس میں ڈیوائیڈ کیا ہو ہے بیزنس کا آتا ہے سکس ہنڈرڈ میں یہ ان کی سائٹ ہے میں آپ سکرین میں دکھا دیتا ہوں اس کا لنک میں میں ڈسکرپشن ڈال دوں گا online immi gov au اس میں آپ اپنے اکاؤنٹ کرنا ہے username password آپ نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا immi account اس میں اپنا اکاؤنٹ کریں user password ڈال اور simple application ان کی کوئی اتنی کوئی difficult نہیں ہے details بتاتے رہیں جو آپ کے پاس ویزا سارے ویزا کا mention کریں اگر کسی country کا ویزا ریجیکٹ ہوا ہے آپ نے اس کی ڈال دوستو یہ میری بات ایک یاد رکھیں جب بھی آپ کسی country کا ویزا پلائی کریں کچھ غلط آپ پکڑے جائیں تو آپ کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد جب آپ پیمن کر دیں اس کے بعد آپ نے بائیومیٹرک کے لیے جانا ہے بائیومیٹرک کی جب اپروول ہو جائے ایک اور چیز دوستو جب ڈوکومنٹ ہے آپ نے اپنا پاسپورٹ کا ہر وہ پیج سکین کرنا جس میں چھوٹی سے چھوٹی سٹیمپ لگی ہے ان آوٹ کی یا ویزا کی نئے پاسپورٹ اور پرانے بھی تو کوشش کریں سب پاسپورٹ کی ڈیٹیل ڈالیں اس سے آپ کا ویزا کیس ٹرونگ ہو جاتا ہے تو دوستو یہ میں نے آج آپ سے بات کی اسٹریلیا کے اوپر جو کہ مجھے لگا اور یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہی میں نے اس کے اوپر پوری انفرمیشن لے کے ویب سائٹ کو سٹیڈی کر کے آپ کو انفرمیشن دی ہے پھر بھی اگر کچھ مس ہو گیا آپ ان کی ویب سائٹ میں جا کے ڈیٹیلز ویزا فارم اپلیکیشن ڈاکومن ریکوائرمنٹ ہر چیز آپ کو مل جائے گی ویزا فی ہر چیز اس میں لکھی ہوتی ہے میں ہمیشہ جیسے بتاتا ہوں آپ پرے لکھے ہیں آپ اپنا کام خود کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ یہ میرے میتھڈ کو فالو کریں تو میں امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویزا ملے اسٹریلیا اور آپ لوگ جا کے ٹی ٹوینٹی میچ انجوائے کریں تو انشاءاللہ دوستو ہم لوگ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹوپک کے ساتھ ٹیک کیئر فروم ایٹ سریف ٹریول اللہ حافظ